بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جی بیوز آج میں آپ لوگوں سے شلوار کی کٹنگ شیئر کروں گی زیادہ پھیر والی شلوار آپ دھائی میٹر کپڑے میں زیادہ پھیر والی شلوار کس طرح منا سکتے ہیں اور جی یہ بیل میں ہوگی یہ والی شلوار اور زیادہ تر لوگ تو آج کل روزر وغیرہ ہی پہنتے ہیں لیکن جو بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ کھلی شلوار پینا پسند کرتے ہیں تو چلیں جی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی یہ میں نے کپڑا لے لیا ہے اسے میں نے شیلنگ کے بعد اچھی طرح سے پریس کیا ہے اس کے بل وغیرہ نکالے ہیں اور اس کی جو کان وغیرہ ہوتی ہے وہ نکالی ہے کیونکہ یہ زیادہ نہیں تھا کان اس میں لیکن اس کو جب سیدھا کریں گے تو کان وغیرہ ہوتی ہے اس طرح اس کو ٹو فولڈ کرنے کے بعد پھر اس کی کان وغیرہ نکالے تو اس کی سٹیچنگ گرہ پھر اچھی ہوتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ کپڑا کہیں سے گڑ بڑ نہیں ہے اچھا جی اب میں اس کی لے لوں گی لینٹ جو اس کی بیل والے اس ہے وہ میں چھوڑ دوں گی اور یہاں سے میں تھوڑا ایک انجی طرح چھوڑوں گی سلائی کا اس کا مارجن اور پھر میں اس طرح ناپتے ہوئے نیچے تک لے آنگی جتنی مجھے اس کی لینٹ چاہیے میں شلوار سے ہی ناپ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کو انچی ٹیپ سے اپنی کرنا ہے تو اس سے کر لیں کیونکہ میں کپڑا جو ناوال ہوتا ہے اسی سے کٹنگ ویرا کرتی ہوں یہ تھوڑی سی شلوار میں جو کچھ بڑی چاہیے تھے اور کچھ میں نے اس کے پہنچا فالڈنگ کے لیے رکھ لیا ہے اتنی ہم نے لینٹ لے لیا اور پھر یہاں پہ میں نے گینجی کے ساتھ نشان لگا لیا ہے چھوٹا سا تاکہ ہمیں سہولت رہے اور ہمارا کپڑا ادھر سے ادھر نہ ہو پھر میں نے ایک کونے سے ادھر سے پکڑ کے اور اسے فالڈ فالڈ کر لیا ہے فالڈنگ کے بعد میں نے پھر ایک دفعہ ناپ لیا ہے کہ ہماری جو شلوار کا کپڑا ہے وہ ہم نے صحیح اتا رہا ہے تو یہاں سے میں نے کچھ لمبا رکھنا ہے اور یہ اس کی بکرم لگ گیا اور اس کا پانچہ لگ جائے گا اور یہاں سے بھی میں نے چھوٹا سا نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہ برابر ہے ادھر سے بھی ہمارے جو یہ نشان ہم نے لگایا تھا وہاں آ رہی ہے اور اس طرح سے پھر اب ہم اسے کٹ لیں گے اور جو ایکسرا کپڑا یہ اوپر سے اترا ہے نا اس کی ہم بنائیں گے بیل اس کپڑے کا ہم بیل بنائیں گے اور باقی اس کو ہم اٹھا کے رکھیں گے اور اب ہم اس کو بالکل اوپر سیٹ کر لیں گے کمیز کے شلوار کے اور جو ہم نے ایکسرا کپڑا اس میں ڈال لیا نا پھیر زیادہ کرنے کے لیے اس کی جہاں سے سٹیچنگ ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم ناپیں گے اوپر سے لے کے اور جہاں تک اس کی سلائی ہوگی نیچے بھی ہم ایک انٹ چھوڑیں گے کپڑا اور اوپر بھی ایک انٹ چھوڑتے ہوئے اور پھر ہم اس کو اس کے اوپر بالکل پریس کر لیں گے شلوار کے اور اس کو سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ آپ کو سمجھا رہی ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی اور جو یہ ہم نے کٹنگ میں سے کپڑا اتارا ہے یہ ہم اب اس کے پھیر کو زیادہ کرنے کے لئے یوز کریں گے جو زیادہ چھوڑائی والا حصہ ہے وہ ہم اوپر کر لیں گے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم نیچے کر لیں گے اور اس طرح ہم پھر شلوار کو تھوڑا سا بکھیر کے دیکھیں گے کہ ہمارا جو آسن والا حصہ ہے وہاں تک ہم کتنا کپڑا اور ڈالیں تو میرے تو میں ہاتھ کے مدد سے ہی بس کر رہی ہوں میری فور ایٹ جو فنگرز ہیں وہ مجھے چاہیئے تھی تو میں ڈال لیا ہے اب ہم حصہ کا ناپ لیں گے وہ ہی اوپر سے بھی ایک انچ سلائی کا مارجن چھوڑیں گے اور نیچے سے بھی اور پھر یہاں سے ہم اس کو یہاں سے ملا دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہماری شلوار کا نیچے والا پارٹ جو ہے کٹ ہو گیا ہے ایزی طریقے سے کوئی اس کی دکت وغیرہ نہیں آئی اس کو ہم لپیٹ کے ایک سائٹ پر کریں گے اور اب ہم بنا لیتے ہیں بیلڈ اچھا جی یہ میں نے بیلڈ لیا ہے اور میں اس کی لوں گی تین بالی جو ہوتی ہے وہ لمبائی لوں گی اور ایک بالی جو میں لے لوں گی اس کی چڑائی بیلڈ ہمیشہ سیدھے روک بنائے یعنی کہ کپڑے کی جو لمبائی والا روک ہے وہ ہی اس کی لمبائی چڑائی میں ہونا چاہیے اگر آپ ترچھے روک بیلڈ بنائیں گے تو وہ آپ کو بہت تنگ کرتا ہے اور شلوار پینی نہیں جا سکتی آرے روک کپڑے کے ساتھ جس کا بیلڈ آڑا ہوگا تو آپ سیدھے روک بنائیں میں بھی سیدھے روک بنا رہی ہوں اور میں نے یہاں پہ ایک بالیش اس کی چڑائی لی ہے اور تین بالیش میں نے لے لی ہے اس کی لمبائی کیوں کہ میرے پاس جو شلوار کی کٹنگ ہے وہ مجھے اتنی چاہیے تھی یہ دیکھیں میں نے کٹ لیا ہے اور جو اس شلوار کی جو میں نے بنائی ہے ویڈیو سٹیچنگ کی وہ میں آپ سے نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی اس کے بعد والی کیونکہ پھر ویڈیو لینٹ ہی ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھانے ہی باتیں اور جی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ